عرشی رسلی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور پانچ شیر پڑھیں ان کے دادا کا اعلان ہے جعفر میندی صاحب کی گزارش ہے کہ وہ صرف پانچ شیر پڑھیں نارائے سلوار ایک خطہ اور ایک مسدس کہ تیروں خنجر تھک گئے تلواروں نیزے تھک گئے تیروں خنجر تھک گئے تلواروں نیزے تھک گئے تھی سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے کہ تیروں خنجر تھک گئے تلواروں نیزے تھک گئے تھی سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے تو تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد دیں کہ تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد دیں ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹے بیٹے تھک گئے کہ تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹے بیٹے تھک گئے کہ کتب پہ من سب بچھائے امت کچھ اس کا لہجہ حسین ہوگا کتب پہ من سب بچھائے امت کچھ اس کا لہجہ حسین ہوگا خدا نے معصوم کو بنایا وہ اسمتوں کا آمین ہوگا کتب پہ من سب بچھائے امت کچھ اس کا لہجہ حسین ہوگا خدا نے معصوم کو بنایا وہ اسمتوں کا آمین ہوگا تو لوعبِ سرور لہو علی کا بطول کا حسین حسین شبر لوعبِ سرور لہو علی کا بطول کا حسین حسین شبر یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا بس ایک مسدس اور اس کے بعد کہ حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین چاہے تو اپنے گھر کی کلیز فزا کو ماں بنا دے حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیاں بنا دے حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا دے تو حسین چاہے تو اسی سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے کہ حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیاں بنا دے حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا دے حسین چاہے تو اسی سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے حسین چاہے جہاں جہاں کو جہاں کو چاہے جہاں بنا دے کہ حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیاں بنا دے حسین چاہے تو اپنے گھر کی کریز فضا کو ماں بنا دے حسین چاہے تو اسیسالہ حبیب کو بھی جواں بنا دے حسین چاہے جہاں جہاں کو جہاں کو چاہے جہاں بنا دے تو حسین کے دل کی گرہ مرضی حسین کے دل کی گرہ مرضی تو لوگ کے لکھے کو مات دے دے جسے محمد نہ ایک بخشے حسین چاہے تو ساتھ دے دے